اسلام علیکم دوستو راجہ داہر سندھ کے آخری ہندو مہاراجہ تھے راجہ داہر برہمن تھے اور ان سے پہلے رائے فیملی کی سندھ پر حکومت تھی سن 630 راجہ رائے سہا سے رائے خاندان کے آخری بادشاہ تھے راجہ رائے سہا سے کا ایک برہمن وزیر تھا جس کا نام دیوان رام تھا اور وہ ایک عمر رسیدہ تھا لہٰذا دیوان رام نے اپنے کاموں میں مدد کے لیے اپنا ایک سیکیٹری یا نائب رکھا جس کا نام چچ تھا ایک دن راجہ سہا سے نے اپنے وزیر دیوان رام کو بلوایا مگر وہ موجود نہیں تھا اس لیے پھر انہوں نے ان کے سیکیٹری لڑکے چچ کو بلوایا اور بادشاہ سہا سے اس لڑکے کی قابلیت سے بہت متاثر کچھ عرصے کے بعد راجہ رائے سہا سے کے وزیر دیوان رام کا انتقال ہو جاتا ہے اور راجہ اس نوجوان چچ کو اپنا وزیر بنا لیتا ہے اور پھر اس وزیر چچ کا بادشاہ کے محل میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے چچ کا اخلاق اور غسن دیکھ کر راجہ کی بیوی رانی سونی ان سے محبت کر بیٹھتی ہیں اور اسی اخلاق کو دیکھ کر چچ پر راجہ سہا سے کا اعتماد دن بہ دن بڑھ جاتا ہے سن 632 راجہ بہت علیل ہو جاتے ہیں اس قدر کہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں رہتا تب رانی چچ کو بلواتی ہے اور چچ کو سمجھاتی ہے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی راجہ کے بچنے کی کوئی امید ہے اور اگر تم میرا ساتھ دو تو یہ ساری سلطنت تمہاری ہو سکتی ہے لہٰذا چچ رانی کی بات سے اتفاق کرتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں بادشاہ مر جاتا ہے اور اس بات کو چچ اور رانی چھپا کر رکھتے ہیں اور ایک سازش کھیلتے ہوئے دونوں چچ اور رانی بادشاہ کے سارے قریبی رشتداروں کو یہ کہ کر مروا دیتے ہیں کہ انہوں نے زہر دے کر قتل کر دیا ہے لہٰذا بادشاہ سہا سے کہ مرنے کے بعد چچ بادشاہ بن جاتا ہے اور یہاں رائے سلطنت کا اختتام ہو جاتا ہے اور برہمن سلطنت کا آغاز ہو جاتا ہے چچ رانی سوہنی سے شادی کر لیتا ہے اور ان سے ان کو دو بیٹے ہوتے ہیں ان کے بڑے بیٹے کا نام جے سینہ اور چھوٹے کا راجہ ڈاہر چچ نے کئی شہر فتح کیے اور آخر میں انہوں نے برہمن آباد فتح کیا اور اس حکمران اگم لوہانہ کی بیوہ سے شادی کر لی اور اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام بائرانی تھا جب چچ کو بائرانی پیدا ہوتی ہے تب ان کے نجومیوں نے ان کو کہا تھا جو اس لڑکی سے شادی کرے گا وہ پوری سندھ کا بادشاہ ہوگا لہٰذا چچ اس بات کو راز رکھتے ہیں سن چھے سو اکتر انتقال کر جاتا ہے پھر چچ کے بعد اس کے چھوٹے بھائی چندر کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے وہ بدھ مذہب پر یقین رکھتا تھا اور حکومت حاصل کرنے کے بعد اپنے ہندو درباریوں کو بھی بدھ مذہب ماننے پر مجبور کرتا اور ظلم کرتا تھا سن چھے سو اٹھتر اس دوران بادشاہ محرس نے چندر پر حملہ کیا مگر وہ ہار گیا اور اس جنگ میں راجہ ڈاہر نے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا تھا اس جنگ کے بعد راجہ ڈاہر کو اروڑ کا گورنر اور چندر کے بیٹے دیوراج کو برہمن آباد کا گورنر بنا دیا جاتا ہے اگلے سال ہی چندر کے بیٹے دیوراج کا انتقال ہو جاتا ہے اور ڈاہر کے بڑے بھائی جے سینہ کو حکمران بنا دیا جاتا ہے اس سلطنت کا کیپیٹل الوڑ تھا جس پر راجہ ڈاہر کی حکومت تھی اس دوران راجہ سوہن نے جے سینہ مطلب راجہ ڈاہر کے بڑے بھائی سے اس کی بہن باہرانی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی جس پر جے سینہ نے حامی بھر لی اور اپنے چھوٹے بھائی ڈاہر کو پیغام بجوایا کہ بہن کی شادی ہے ساری عظامات مکمل کر لیں تب راجہ ڈاہر کو ایک نجومی نے وہی بات بتائی جو چچ کو بتائی گئی تھی کہ جو بھی آپ کی بہن سے شادی کرے گا وہ سلطنت سندھ کا مالک ہوگا کہ راجہ ڈاہر بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک وزیر سے مشورہ مانگا لہٰذا اس وزیر نے ان کو اپنی ہی بہن بائرانی سے شادی کرنے کو کہا تاکہ تخت ان کے ہی ہاتھ میں رہے بک چچ نمہ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن سے شادی کر لی تھی اور کچھ بکس میں یہ بھی آتا ہے کہ بہن کی شادی تلوار سے کروا لی تھی کیونکہ یہ اس وقت راجپوتوں کی رسم ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنی بہنوں کی شادی تلوار سے کروا دیا کرتے تھے تاکہ جائداد میں تقسیم نہ ہو جب اس بات کا جے سینہ راجہ ڈاہر کے بڑے بھائی کو پتا چلا تو انہوں نے راجہ ڈاہر سے توبہ کر کے شادی توڑنے کا کہا مگر انہوں نے کہا دی کہ یہ ہماری سگی بہن نہیں ہے اس لیے شادی ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے جے سینہ غصے میں آ کر راجہ ڈاہر کی سلطنت الوڑ پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ بہت علیل ہو جاتے ہیں اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے اب پوری سلطنت کا وارث راجہ ڈاہر تھا اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہتا ہے بہتا ہے